موسیقی 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 وہ لوگ کہاں تھے کون سے لوگ تھے جن سے انہوں نے یہ جھنڈا فیرایا اور نیشنل فلیگ کی بیزتی کی گئی ہمیں اس کا بہت کھید ہے ہم نے حالانکہ ہماری اس میں کوئی گلتی نہیں کیونکہ اندولن کی شروعات ہم نے کی تھی اس لیے کل ہم نے پریس کانفرنس کر کے اس کے لیے بھی اپنی اخلاقی جمعباری سمجھتے ہوئے معافی مانگی دیش باسیوں سے کہ اگر کسی نے بھی اس اندولن کا نام لے کے نیشنل فلیگ کی بیعد بھی کی ہے تو ہم اس کے لیے ہمیں کھید ہے تو اس کے علاوہ ترہ ترہ کی افواہیں فیلائی جا رہی ہیں کسان اندولن کسانوں کا ہے اور کسانوں کے بوش کی بات ہے اور اس میں کچھ سپیچز ہماری اس میں ایک ایک لائن اٹھا کے ہریانہ میں ہمارے بھائیوں کو بڑکایا جا رہا ہے میرا کتائی اس میں کوئی ایسی منشاہ نہیں تھی کیونکہ میں نے انیس سو اٹھتر سے ہریانہ میں یونین کھڑی کرنے کے لیے سب سے پہلے رسالدار بلویر سنگھ، ماسٹر کیری سنگھ، مانگیرہ ملک جیسے جو کسان لیڈرز تھے جو اب دنیا میں نہیں ہیں ان کے ساتھ میں نے کام کیا اور ہریانہ میں کسان سنگھٹن کھڑا کیا اور یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں ہریانہ کے اپنے ہی بھائیوں کے خلاف کوئی بات کہوں میرا ایسا کوئی کتائی منشاہ نہیں ہاں کئی بار اپنے بچوں کو سمجھانے کے لیے کچھ کہنا پڑتا ہے اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم ان کے خلاف ہیں یا ہریانوی بھائیوں کے خلاف ہیں میں پھر بھی اگر کسی بھائی کو اس سے دکھ ہوا اس کے لیے میں کھید پرکٹ کرتا ہوں لیکن میں ایک اپیل کرتا ہوں یہ اندولن بہت تیجی سے آگے بڑھا ہے آگے بڑھا ہے اور یہ اس سے ہماری بھوش کی قسمت جڑی ہوئی ہے اس لیے میری نویدن ہے یہ باتیں سب بھلا کے اگر آپ کو کشٹ ہوا اس کی کشما کر کے سب ہی دوبارہ پھر اس اندولن میں اسی جوش و خروش سے شامل ہوں جیسے پہلے ہریانہ اور بنجاب دونوں بھائی اکٹھے لگلگ بارڈرز پہ بیٹھے تھے یوپی والے اپنی جگہ بیٹھے تھے اترہ کھنڈ کے لوگ بیٹھے تھے مد پردیش کے لوگ بیٹھے تھے مہراشتر کے لوگ بیٹھے تھے سب ہی دیش کے الگ الگ راجیوں سے لوگ بیٹھے تھے لیکن پنجاب اور ہریانہ کی سنکھیہ سب سے زیادہ سی اور یہ پنجاب اور ہریانہ ہی اس اندولن کے ساتھ دیش کی قسمت بدلنے والا تھا لیکن سرکار اپنے شریعتر میں کامیاب ہوئی وہ ایک گہری چوٹ پہنچائی گئی ہم سبھی اس گھاؤ سے ابھی تک جکھویں ہیں اور اسی دشا میں کئی بار کئی باتیں موں سے نکل جاتی ہیں میں سمجھتا ہوں میرے سارے بھائیاں ہریانہ بھالے وہ میری اس بات کو سمجھتے ہوئے میری اس ستیتی کو سمجھتے ہوئے دوبارہ اس اندولن میں گاؤں گاؤں میں پرچار کر کے لوگوں کو اس میں اور تیزی سے پہلے سے بھی زیادہ جور سے اس میں شمولت کریں تاکہ سرکار اپنے شریعتر میں کامیاب نہ ہو سکے اور ابھی ہم نے چھبیس جنوری کے بعد ایک پشتاب بھی کیا آج ہم ست بھاونہ یاترہ نکالنے والے ہیں ترنگے کے ستکار کے لیے سبھی مل کے سنگو بارڈر پہ اور اسی طرح اگلا پروگرام تیس جنوری کو گاندی جی کا کشیدی دن پہ ایک دن کا ساری لیڈرشپ انشن کرے گی اور پہلی جنوری کا پروگرام فیلحال اسی لیے کیونکہ کنفرنٹیشن کا محول سرکار بنا رہی ہے اسی لیے ہم نے پوسٹ پون کر دیا ہے تو میری سبھی بھائیوں سے نویدن ہے میری اس بات کو گمبیرتہ سے لے اندولن بہت بڑا ہے اندولن آپ کے بہش کا آپ کے بچوں کا آپ کے پرواروں کا ان سب کے لیے ہے اور ان کے بوش کو تیہ کرے گا اس لیے یہ چھوٹی باتیں میں بہت چھوٹا آدمی ہوں اندولن کے مقابلے اگر کسی کو دکھ ہوا ہے تو میری باتوں سے نراج ہو کے اندولن کو مت بگاڑیں اندولن کو اسی سطر پر پھر لے کے آئیں میں امید کرتا ہوں کہ سبھی بھائی میری اس بات کو ضرور مانے گے دہنے بات نیشنل دستک کی آپ سے گجاریس ہے کہ اگر اس کو بچانا چاہتے ہیں تو نیشنل دستک کو سبسکرائب کرنے کے لیے ریٹ کلر کے سبسکرائب بٹن کو دوائیں پھر بیل آئیکن کی گھنٹی دوائیں نیشنل دستک کو بچانے کے لیے بہت ضروری ہے کہ ہر خبر کو شیئر کریں لائک کریں کمنٹ ضرور کریں موسیقی موسیقی موسیقی